دیکھیں آج جو ہمارے آل انڈیا شیعہ پس لابورٹ کی یہاں کو بہت داران کی جو اس وقت میٹنگ ہوئی اس کے اندر کئی اہم فیصلے لیے گئے اور جو ہمارا سب سے اہم فیصلہ ہے جو اس وقت میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو سب سے امپارٹن فیصلہ ہے جو بات دکھر کے آئیے کہ ڈی ڈی پی صاحب کے بیان کی بھرپور طریقے سے مضمت کی ہے آل انڈیا شیعہ پس لابورٹ نے اور میں آل انڈیا شیعہ پس لابورٹ کی یہ طرف سے آپ تمام حضرات سے میڈیا کے ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ اگست کو دن میں بارہ وجہ جتنے اتر پردیش میں تازیہ دار ہیں وہ ڈی ایم لکھنوں کو میمورنڈم دیں تاکہ وہ میمورنڈم اتر پردیش کے مکمنتری تک جائے آٹھ دسمبہ آٹھ اگست بارہ وجہ دن میں ڈی ڈی پی کے خلاف ہی ایم کو میمورنڈم دیں اتر پردیش کے مکمنتری کو لکھ کے تاکہ وہ اپلائی اس بیان کو واپس لیں اس کے علاوہ یہ جو پوری گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کا زبردست طریقے سے ویروت کیا گیا ہے جس کے اندر مد سعبہ اور تبرہ کہکے شیعہ اور سنی تنازہ پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے گووت کو کہکے ہندو اور مسلمان تنازے کو استیار کرنے کی بات کی گئی ہے بیٹی جی ایلو کا کہنا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہی اس میں لکھی گئی ہے کبھی اس طریقے کا آج چکے آدادی کے بعد سے آج تک کہ محرونکڑوں کے اس طریقے کی گائیڈ لائن نہیں آئی अگر کوویڈ گائیڈ لائن کی بات تھی تو بیشک کوویڈ گائیڈ لائن کا ہم احترام کرتے ہیں کوویڈ گائیڈ لائن کا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن نہ ہوا کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن ہوا ہے اور زبا دس طریقے سے کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کیا گیا ہے مگر تادیا ہمارے یہاں بچہ بھی سر پر رکھے جاتا ہے پوڑھا بھی سر پر رکھے جاتا ہے جو تادیا آشورے کو اٹھتا ہے اتر پر دیکھ سرکار تادیا نکل لے کی اجازت دے اس لیے کہ جب ہم گھر سے میت نکال سکتے ہیں تو ہم گھر سے تادیا کو نہیں نکال سکتے ہیں لہذا تادیا جلوس کی شکل میں نہیں جاتا ہے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ تادیا کا جلوس تو پروسیشن جب سب کے نہیں نکل رہے ہیں تو ہم پروسیشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تادیا ایک گھر سے ایک نکلتا ہے اور ایک دکھا نہیں جاتا ہے مختلف کربلاوں میں جاتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے لہذا اس کی باقیدہ ہم اجازت کی مانگ کر رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کی سیاسی طاقت کو حد ہے جو بیان دیا گیا ہے دیکھئے اس کے پیچھے تو ابھی ہم اتر پردیش کے مکمنٹری شری جوگی آدیت ناجی سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں اور ملاقات کریں یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کس کا ہاتھ ہے یہ آپ کے سامنے جلدی آ جائے مانا صاحب ایڈی جی ایلو کا کہنا ہے کہ یہ جو ریالٹی ہے وہ ہی گانڈ لائن میں لکھے گئے ہیں کوئی ریالٹی نہیں ہے ریالٹی کیا ہے اس کے اندر کیا ریالٹی ان کا پورا بیان میں نے بھی سنا ہے ایڈی جی ایلو صاحب کا جو بیان ہے انہیں نے کہا انہیں نے کوئی واپس لینے کی بات نہیں کیے ڈی جی بی صاحب باخیرہ اپنے بیان کو واپس لیں اگر واپس نہیں لیتے ہیں تو آل انڈیا اکشی آپس لابوڑ آگے کی سٹڈیگی تکڑے گا موسیقا موسیقا